ایک ولی تھے شعر پہ سواری کرتے تھے غوث پاک کے بارے میں سب سے مستند کتاب کا نام لکھ لو بہجت الاسرار امام شتنوفی کی کتاب ہے تھانوی تک نے لکھا کہ یہ بڑی معتبر مستند کتاب ہے حدیث کے انداز میں لکھی گئی کس نے کس سے سنا راویوں کا پورا ذکر وہ کہتے ہیں بڑی مستند کتاب اس میں سے واقعات سنا رہا ہوں ادھر ادھر سے نہیں وہ شعر پر سواری کرتے تھے جہاں بھی کسی سے ملنے جاتے کہتے ہیں میرے شعر کے لیے گائے کا انتظام کرو تو ان کو ایک گائے دینی پڑتی وہ شعر کھاتا تھا وہ شعر وہ گائے کھاتا تھا وہ غوث پاک سے ملنے آئے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شعر پر سواری کر کے آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے شعر کے لیے گائے غوث پاک نے فرمایا گائے دے دو مرویدوں سے فرمایا گائے گائے دے دی یہ اندر آئے ملنے باہر شیر کھڑا تھا اس کو گائے ملی تو وہ آگے آگے چلا گائے کے لے جا کے کہ میں اپنا کھانا کھاؤں غوث پاک کے دروازے پہ ایک کتا بیٹھا تھا وہ پیچھے چلا گیا وہ اس کے پیچھے چلا گیا شیر جا رہا ہے گائے جا رہی ہے پیچھے پیچھے کتا جا رہا ہے جس وقت وہ کھلی جگہ آگئی تو شیر نے سوچا کہ میں اب اپنا کام کروں گائے کھاؤں وہ کتا اس شیر پر جھپٹ پڑا اور اس نے شیر کو پار ڈالا کتے نے شیر کو چیر پار دیا اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں شیر کو زندہ کر دیا کیونکہ یہ احیاء موتا مردوں کو زندہ کرنا یہ نبیوں کا موجزہ ولیوں کی کرامت قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آپ پڑھتے رہتے ہیں تو غوث پاک تو نبی کے امت کے اولیاء کے سردار ہیں جب حضرت سلیمان کا ایک امتی اتنا بڑا تخت اتنی دور سے لے آتا ہے جلدی آنکھ جپکنے سے پہلے تو حضرت سلیمان کے امتی سے نبی کی امتی کی شان زیادہ حضرت سلیمان سے میرے نبی کی شان زیادہ تو جو نبی پاک کی امت کا ولی ہو نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہو اس کی کتنی شان ہوگی موسیقی